ان فرائض پر جمع رہنا یہ استقامت ہے اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں استقامت کے تعلق سے جو ہے حسن بصیر رحمہ اللہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ استقامت سے مراد اللہ کی حکم پر ثابت خدم رہنا یعنی اس کی فرمبرداری کرنا اور اس کی معاصیت اس کی معاصیت اس کے گناہوں سے اللہ کے تعلق سے گناہ کرنے سے سن سے بچنا اللہ میں ابنی تیویہ استقامت کے تعلق سے فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت پر ڈٹے رہنا اور اس سے دائیں بائیں نہ ہونا استقامت ہے اللہ کی محبت پر جم جانا اور سیدھی رہ سے دائیں بائیں نہ ہونا یہ استقامت ہے اس طرح امام نوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں استقامت کے تعلق سے اور کہتے ہیں کہ استقامت اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کو لازم پکڑنے کا نام ہے استقامت اللہ تعالی کی اطاعت کو لازم پکڑنے کا نام ہے اللہ میں ابنی خیم رحمہ اللہ جو ہے مدراجہ سالیکین میں یہ اقوال نقل کرنے کے بعد یہ سارے اخوال کو جمع کر کے اس کی تدویغ کرتے ہیں مطلب سب کو ملا کر وہ ایک نئے دیفنیشن دیتے استقامت کا اور وہ فرماتے اور کہتے ہیں استقامت ایک جامع کلمہ ہے جس میں مجموعہ دین شامل ہے استقامت ایک ایسا کلمہ ہے ایسا کلمہ ہے ایسا جملہ ہے جس میں مکمل دین مجموعہ دین دین کا مجموعہ شامل ہے پھر آگے کہتے ہیں یہ ایفائے اہد کرتے ہوئے مطلب اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے حضور حاضری کا نام ہے اور اس کا تعلق بندے کے اخوال اللہ کے حضور حاضری مطلب سچے دل سے حاضر ہونے کا نام ہے اور اس کا تعلق بندے کے اخوال افعال احوال اور تینوں کے ساتھ ہیں مطلب بندے کے اخوال احوال اور اس کے بعد افعال ان تینوں کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے مطلب استقامت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی کے سامنے بندہ اشد محبت سے حاضر ہو اور جو احکام اللہ دیتا ہے وہ کرے جس سے اس کے اخوال اس کے بعد اس کے افعال جو وہ کام کرتا ہے اور احوال ساری چیزیں تبدیل ہو جائے چیزیں تبدیل ہو جائے